جامیت المفلحات ان پلاہ گروپ اف سکول سٹو ایڈ سکسس ان دنیا ان آخرہ ایڈمیشنز اوپن مجلس اتاد المسلمین کے عراقینی اسمبلی پر مشتمل ایک وفت نے پرنسپل سیکریٹری منسپل ایڈمنسٹریشن دانا کی شور سے ملاقات کرتے ہوئے موزاندی کے اطراف و اکناف میں کیے جا رہا ہے سروے پر اعتراضات درج کرائے بتایا جا رہا ہے کہ صدر مجلس بارسٹر رسول الدین اوئیسی کی ہدایت پر مجلس اراقینی اسمبلی نے دانا کی شور سے ملاقات کی اور خانونی اجازت کے بغیر موساندی کے کیچمنٹ علاقے میں کیے گئے غیر خانونی سروے پر سخت اعتراضات کا اظہار کیا بعد اظہار ریاستی سیکریٹری ریٹ کے میڈیا سینڈر میں مجلس اراقینی اسمبلی محمد موبین میر زلفخار علی کوسر مجلدین اور احمد بلالا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملاقات کی تفصیلات سے واقف کروایا ام ایم پارٹی پریزیڈنٹ جناب نخب ملیز بائرہشتر اسود الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ریاستی تلنگانہ کے ایم ایو ڈی پرنسپل سیکری ایم ایو ڈی انچارچ ایم آ ڈی سی ایل پریزیڈیٹ کے جو ذمہ دار ہے جناب دانا کشور صاحب سے ملاقات کی گئی ایم آ ایم پارٹی کے چار ایم ایل ایس مل کر جس کے اندر ملک پیڈ ایم ایل ایم جناب حیمد بن عبداللہ بلالا صاحب جناب میر ذلفخار صاحب چار منار ایم 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 جناب محمد مبین صاحب ایم 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 بازدور پورا اور ہمارے لخے کے چل لوگ ان سے مل کر تفصیلات بتائی گئی اور ہم لوگ مل کر لیٹرز بھی دیئے دانا کشور صاحب کو جس کے اندر دوہزار تین کے درمیان میں اس وقت کے آنگر پردیش کے چیف نیسٹر جناب چندرہ بامونائنٹ صاحب تھے اس وقت باؤنڈی فکس کی گئی جاتی آج وہ جو باؤنڈی کی گئی تھی دوہزار تین کے درمیان میں وہ ہے ادراباد کے تیننگانہ کی ہائی کورٹ کے سامنے موسی کے اندر آج بھی وہ باؤنڈی ہے اور اسٹوننگ بھی ہے وہاں پر اسی طریقے سے جان جان پر بھی موسی کا جو بارڈر سے کاؤنسنسی کے ان جگہ پر اسٹوننگ اور ریٹرننگ والے ان تمام چیزیں اور اس وقت کے جو ریوینیڈ ڈیپارٹمنٹ کے یا آدھا ڈیپارٹمنٹ کے جو سروے کرے تھے ان کے پاس بھی کچھ ڈاکومنٹ جو پلانز تھے آج جناب دانا کیشور صاحب کو دیا گیا اور کھلے لفظوں میں بتایا گیا کہ دوہزار تین کے حساب سے ری سروے کرانے کی ضرورت ہے اگر ری سروے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں جو آج نیا جو بانڈی فیس کی گئی تھی اس کے وہ حساب سے کافی نقصان ہو رہا اور دوہزار تین کے حساب سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قریبوں کا کافی کم نقصان ہوگا اور یہی ہمارا مطالبہ ہے ہم ابھی دانا کیشور صاحب سے ملاخط کر کر ان کو تمام تفصیلات دیئے گئے اور ان کو تمام ایمیلس ملکر لیٹرز بھی دیئے گئے میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہی بتانا چاہ رہوں کہ ہماری پارٹی خلاف میں نہیں ہے اور یہ دوہزار تین کے حساب سے سروے کرانے کی ضرورت ہے اور دوہزار تین کے حساب سے سروے کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو غریب عوام ہے جو پریشان ہے پچھلے پانچ سات دن سے ان کی پریشانی بھی دور ہوگی وہ ایک رہات کی نینس ہوگی میں خاص اور سے جو میرہ الخاہ ہے کاروان وہ ابراہم باغ نارسنگی عثمان صغیر کے بارڈر سے سٹارڈ ہوتا ہے پرانا پول کا کہاتا ہے وہ جہاں پر بھی میں کل بھی کلیکٹر صاحب سے ملاخط کر کر آڈیو ایدربا سے ملاخط کر کر ہمارے ایمیلس کے ساتھ میں ملکر ہم تمام ملکر ان کو تفصیلات بتائے تھے مگر آج ہمارے جو پرنسپل سیکرٹی تیلنگانہ کے ایمیوڈی کے اور انچات ایمار ڈی سی ایل کے جو ہے ڈالا کشور صاحب سے تمام تفصیلات ہمارے حیمد بن عبداللہ بلالہ صاحب تفصیلات بتائے اور محیر ذلفخار صاحب بھی بتائے ہمارے مبین صاحب بھی ایمیل بادر پراہ بھی بتائے ان کو تمام تفصیلات بتانے کے بعد وہ تیخن دیا گیا انشاءاللہ دل سے دل پریس ایوڈی کہانے کا تیخن دیا گیا میرا ہم تمام کا مطالعہ بار یہی چھے میں آپ کے ذریعے اس میڈیا کے ذریعے عوام سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں عوام کے ساتھ میں ہماری پارٹی ایمیم پارٹی عوام کے ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں شکریہ جامتان مفلیہات اور فلاہ group of schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet Balapur Sharifnagar and Kishanbagh we offer exclusive education for boys and girls separately along with Dekam residential facilities from nursery to grade 10 we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies Nazira Hafe Diniyat and Alimiyat Fazilat and Tadrib also don't miss out on securing the best education for your child both in this world and the hereafter enrol now to guarantee your child seat in a void last minute rush as the seats are limited